الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش اب بات ہو رہی ہے ان فرشتوں کی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں حاملانِ عرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے یا عرش کے اردگرد تسبیح کرنے والے یا تواف کرنے والے فرشتے ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش جنہوں نے عرش اٹھایا ہے وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو اس عرش کے اردگرد ہیں وہ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مبارک فرشتے وہ گناہوں سے معصوم فرشتے ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسیعت کل شیئر رحمت و علماء اے پروردگار اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز تیری رحمت میں سمائی ہوئی ہے فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا تو مولا جو جو توبہ کرتے جائیں تو ان کی مغفرت فرما دے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور اے پروردگار انہیں سیدھی راہ پر چلا اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ یہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے لئے ایمان والوں کے لئے رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ اور اے پروردگار انہیں ان جنتوں میں داخل کر جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کے باپ دادا ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں کو بھی ان جنتوں میں مولا داخل کر اِنَّكَ أَنْتَ الْعَسِيزُ الْحَكِيمُ پروردگار تو عزت و حکمت والا ہے وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ اور فرشتے رب کی بارگاہ میں اعتز کرتے ہیں کہ مولا ان ایمان والوں کو جو توبہ کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں تجھے مانتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ پروردگار انہیں گناہ کی شامت سے برائیوں کی جو شامت ہے شامتِ عامال سے بچا لے انہیں گناہوں سے بچا اور گناہ کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے مولا ان سے بھی بچا وَمَنْ تَقِهِسَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ اور پروردگار جو گناہوں کی شامت سے بچا لیا گیا جو گناہوں کی عذاب سے بچا لیا گیا قیامت کے دن فَقَدْ رَحِمْتَهِ تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے تو یہ فرشتوں کی دعا ایمان والوں کے لئے